اصل میں لکھنے والا خاص طور پر ڈراما لکھنے والا کوئی خاص بات سوچ کے اپنے ذہن میں رکھ کے نہیں کہتا ہے کہ مجھے اب یہ بات کہنی ہے اور اب شام آگئی ہے تو یہ بات کرنی ہے ڈراما دکھنے کے لیے یا عذاب کی فکشن کی لائن میں کوئی چیز بھی پروڈیوز کرنے کے لیے ایک بہت لمبا عرصہ اور وقفہ ہوتا ہے ماضی کا جو مشاہدے اور تجربے کی صورت میں انسان کی زندگی کے اوپر سے گزرتا رہتا ہے اور بہت ساری چیزیں اس کے ذہن میں اور اس کی روح میں اور اب تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے دل میں اکھٹی ہوتی رہتی ہے اگر لکھنے والا یہ سوچ کا لکھنا شروع کر دے کہ اسے مقبول ہونا ہے تو وہ ایمانداری سے اپنا حق ادا نہیں کر سکتا میں آپ کے سمجھنے کے لیے عرض کروں گا کہ علماء اقبال جبریل کے مقابلے میں ایک کتاب ایسی ہے اس کا میں نام نہیں لوں گا جو میرے خیال میں ایک لاکھ کی اشارت میں بکی ہے اور مقبول ہوئی لیکن مقبولیت اس بات کا جواز نہیں ہے کہ وہ چیز بہت اچھی ہے اور بہت بہتر ہے اور عدد کے معاملے میں تو اگر آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کو وان کروں گا اور آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلاؤں گا کہ بہت زیادہ مقبول چیز کو آپ دو مرتبہ رکھ کے سوچئے کہ اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں جو محض مقبولیت کے لیے اس میں ڈال دی گئی ہو اور لکھنے والے کا معافی ضمیر یا جو کچھ اس میں سوچا ہے وہ اس میں نہ ہو موسیقی 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 موسیقا موسیقا اگر تم نے ہمارے دل کو دکھ دے دے کے ترسایا غلط بہمی تمہاری تھی نفس نے تم کو پسلایا گیا جب بہت سا پھر ہاتھ سے پھر ہاتھ سب آیا غلط ہم نے دلوں رو کر انہیں پہلے بھی سمجھایا نہ یہ چولے نہ یہ دھومے نہ یہ چرچے باہم ہوگے نہ یہ چولے نہ یہ دھومے نہ یہ چرچے باہم ہوگے نہ یہ چولے نہ یہ دھومے نہ یہ چرچے باہم ہوگے پھر ہے کوئی راستہ کوئی راستہ ہے کوئی راستہ نہیں مجھے معلوم تھا میں وقت سے تمام پردوں سے نکل کر آئیں ہوں کریں نہیں کوئی رسائی نہیں کوئی پنہ نہیں یہاں سے وہاں تک کوئی خادی نہیں رہنما نہیں جانتا تھا جانتا تھا صرف ایک امید کی کرنگ ایک چھوٹی سی روشن ایک آواز روا چشمیں بتا رہی کیا وقت کے اندھیرے میں کیا وہی جو ٹو نہ کر سکا نہ کر سکتا ہے اور نہ کر سکے گا بتا تو سنی ان چاروں کی معافی کے بغیر کوئی رہائی نہیں کوئی راستہ نہیں کیا کہہ رہی میں 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 چودری کرمداد زیلداد اونچے شملے بھائی لوگ کیا کہیں گے اب وہ لوگ کہاں جن کی لاج تیرے پیروں سے بیڑیاں بنیا میں اب وہ مربے کا ہوگا جنہوں نے تیجے پھیلا کر تھا دیا اپنی انا کو توڑ دے کرمداد ان زنجیروں سے باہر نکلا میں میں کو چھوڑ دوں پھر باقی کیا بچے گا کیسے کیسے موسیقی 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 نہ یہ چونے نہ یہ دھومے نہ یہ چرچے باہموں کے نہ یہ چونے نہ یہ دھومے آج ڈپیٹی کمیشنر صاحب نے بھی وہی بات کہہ دی جو میں تجھے تین چار سال سے کہتا ہے کیا بات اگرام اور یہی کہ دو چار پتیاں بان دینے سے دو چار لوگوں کو مکسر پلا دینے سے کوئی ملک کی خدمت نہیں ہوتی ہم تو چھے ساتھ ادھر کے آدمیوں کو اور دس پارہ ادھر کے آدمیوں کو جانتے ہیں بھاگ ہم تو صرف اپنے قریبی لوگوں کی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں وہ بھی تھوڑی بہت اتنے بڑے ملک میں کوئی دس بارہ آدمیوں کی خدمت کرنے سے کیا فائدہ ہے ہمیں تو چاہیے دس بارہ کروڑ کی خدمت کریں یہ میرا کام نہیں ہے بھاگ اور یہ تیرا کام نہیں ہے تو چھوڑ اس بخ بخ کو لانت بھیج اس پہ آسے آسے ملک کی خدمت کر میں تو اپنے گاؤں کے لوگوں کی خدمت کر کے چلا جاؤں تو بڑا کام ہوگا مجھے کہہ لینا ہے سیاست سے اور میں نے تجھے ولایت اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تُو آ کے دو چار آدمیوں کے پھنبے لگا دے دو چار پٹیاں بانے میں نے تجھے ولایت اس لیے بھیجا تھا کہ واپس آ کے کوئی بڑا کام کر کوئی بڑے سکیل کا کام کر بڑے سکیل وہ کام کرنے کے لیے بڑی مندوری چاہیے باہ اور چھوٹے لوگ جو بڑے کاموں میں ہار ڈال دیتے ہیں وہ ساری خدائی کا نقصان کر دیتے ہیں نقصان کر دیتے ہیں گھر دیتے ہیں ایسا نقصان کہ پھر تئیس حدیعوں اس کی تلافی نہیں ہو پاتی ہیں اور مخلوقِ خدا پہلے سے بھی زیادہ مصیبت میں مقتلع ہو جاتی ہیں مصیبت میں مقتلع ہو جاتی ہیں ہر چھوٹا آدمی ہر بڑا کام اپنے گروہ اور تکبر کی وجہ سے اٹھا لیتا ہے اببا اور جب اس کی انا مطلوبہ انچائی پر پہنچ جاتی ہے تو وہ اٹھائے ہوئے کام کا ساتھ چھوٹ دیتا ہے میرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میں سریا سریا پھرتا ہوں یہ جو میں تحصیل تحصیل جاتا ہوں گاؤں گاؤں جا کے پھرتا ہوں میں تو میرے دل میں کوئی نیکی نہیں ہے یہ سب کچھ میں اپنی انا کے لیے کرتا ہوں تکبر کے لیے کرتا ہوں میں یہ مستان کی کیسے کر سکتا ہوں اببا میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ بڑے کام بہت بڑے لوگوں کے کرنے کے ہوتے ہیں اور بڑے لوگوں کے سر پہ سینگھ ہوتے ہیں گاؤں نہیں جب سینگھ بڑا ہی ہوتے وہ بھی ہماری اور آپ کی طرح کے ہی ہوتے ہیں پھر ان میں کیا خوصوصیت ایسی ہوتی ہے جو ہم میں نہیں بڑا آدمی خطرے کے وقت اپنے گروہ میں سب سے آگے ہوتا ہے ابب اور جب انام دکسیم ہونے کا وقت آتا ہے تو اپنے گروہ میں سب سے پیچھے چلا جاتا ہے وہ ایک بڑے سینکشن کا آدمی ہوتا ہے ابب ہماری طرح کا نہیں پرنٹ پیج نیوز کا مہتاج وزیٹنگ کارڈز کا مہتاج رسپشن کا مہتاج وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے کچھ اور طرح کا جسے دیکھ کر انسان کو خدا کی معافت حاصل ہونے لگتی ہے مجھے امید نہیں تھی کہ میرے گھر میں ایک ایسا نلائک اور کم علم لڑکا پیدا ہوگا جائے اچھا اکلوٹا مگر پیکار 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 موسیقی 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 تیرے باپ کا بھائی ہے کیا بنا بھائی ہے حیران کہ آپ مجھے بولنے کو کہہ رہے ہیں یہ سب کیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ سب کیا ہے کیا اصل ہے اور کیا اصل نہیں ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا میں کچھ پوچھ سکتی ہوں تو پوچھ سکتی ہوں تو سب کچھ پوچھ سکتی ہے نظمہ ہم تو آپ کی شریکیں سفر تھے دایا منزل پر بھی آپ کے ساتھ پہنچنے والے تھے پھر آپ نے ہم سب کچھ اور کر ان چیزوں کو کیوں اکلا لیا پیچھے رہ جانے والی چیزوں کو مٹی کی چیزوں کو پتھر کی چیزوں کو دوہے تامبین دھات کی چیزوں کو میں اپنی آنکھ پر سواتنا چاہتا تھا میں منزل کا نام دایاں کرنا چاہتا تھا میں چاہتا تھا میں چاہتا تھا منزل کی دولت سے اتنی بہت سندگی کے کام کر دوں کہ اس کے سواتے اب تک آباد آئیں اور لوگ اس سے فیضیاب ہوتے ہیں اور جب میں آپ کے پاس آئی تھی اور اس لے کے سیار اس کو کینسر ہو گیا ہے تو تو تایا موسیقی یہ سارے ایکسرے آپ خود ہی دیکھ لیجئے ہم تو بلکل نا امید ہو گئے ہیں جب نا امید ہی ہو گئے ہو تو پھر جائدات کا تقاضہ کس لیے ہے تایا جی کچھ تو ہوش کریں ہم عارف کو انگلستان لے جانا چاہتے ہیں وہاں کا خدا کل اور ہے وہاں جا کے اس کی قسمت بدل جائے گا شہر میں تو علاج کرانی سکتی کل سو اور لندن جانے کے خواب دیکھ رہے ہیں ہمیں تو اتمنان ہو گیا تایا جی کہ ان نے بس سب کچھ کر لیا جو ممکن تھا تم کل سوم اور شکیلہ یہ اتمنان اتنا مہنگا خریدنا چاہتے ہو آپ کو وہ کیا گیا تایا جی مجھے کچھ نہیں ہو گیا ہے تمہاری ماں کو کچھ ہو گیا ہے وہ ہمیشہ اس کوشش میں لگی رہتی کہ منظور کی جائدات اپنے ہاتھ میں لے لے یہ چاہتی ہے لیکن منظور کے نام کا ناما جو میں نے نیکی کے کاموں میں لگا رکھا ہے جسے ہزاروں غریب پلتے ہیں وہ ہمیشہ پلتے رہیں گے میں اس جائدات کو تمہارے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا چاہتی ہے تم چاروں مچاو منظور اسپتال جاری رہے گا منظور ہائی سکول بن نہیں ہوگا منظور کے نام کا جو صدقہ جاریہ ہے وہ بن نہیں ہوگا منظور کے نام کی تختی کوئی نہیں اکار سکتا موسیقی 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 نا تم ہوگے نا ہم ہوگے نا یہ جونے نا یہ دھومے نا یہ چرچے وہ ہم ہوگے مان جا کرمداد مان جا اپنی گلتی مان لینے سہی آدھا کرم ہو جاتا ہے مان جا کہ تو کیا ہر وقت اسرار کرتی رہتی ہے تو جاتی ہے کہ میں نیکی کے راستے سے ہٹ جاتا منظور کی دولت کو یاشی کے خرج کر دیتا اس کے روپے کو ان بے وقوفوں کے حوالے کر دیتا مان جا کرمداد مان جا کرمداد مان جو نے جب بھی نیکی کا کام کیا ہے تو اپنی انا کے لیے جو بھی نیکی کا کام کیا ہے دوسروں کے پیسے کے لیے مان جا کرمداد انہیں یتنیوں کا حق مارا ہے ان کے پیسوں سے اپنی آقبت نہیں سواری بات بلکہ اپنی آقبت برباد کر دیا منظور کی آقبت سبری یا نہیں سبری دوسروں کی آنکھ سے اپنی عمل کے پرک کرمداد میری نظر سے دیکھ کلسون کی نظر سے دیکھ شاہد کی نظر سے دیکھ اگر تو جی واقعی اپنی آقبت سواری تھی تو تو اپنی رکم خرچ کرتا اپنی پلے سے اسفتار اور سکول بنوا دا یا تینیوں کی وراشت سے نہیں اور نہ ہی اپنی مرہوم تر کے خائے سے اپنی رکم خرچ کر کے رفعہ کے کاموں میں لگاتا نا یہ دو میں نا یہ چرچے اپنی رکم خرچ کرتا ہے اپنی رکم خرچ کرتا ہے لیکن جب ہمیں چچا منظور کی جائدات پر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ابباجم تو پھر ہم اس پر قابض کیوں رہنا چاہتے ہیں تو میں کسی کو اپنا شریک بنانوں کسی کو سامنے لے آؤں ابھی لوگ سام میری عزت کرتے ہیں مجھے سلام کرتے ہیں میرا حکم مانتے ہیں اب میں نا کے کسی اور کو اپنے سامنے شریک منا کے کھڑا کرتا تو کلسون کو لے آؤں خان خوا کی سردردی ہے منظور کی زمین آپ اسے کلسون کے حوالے کر دیجئے گا خان خوا کی مطبری پیسے کا بوجھ پیسے کا بوجھ تو نے کبھی کسی کے لئے کوئی لیکی کا کام کیا نہیں نہ سفیہ اسے تجھے معلوم نہیں جب کسی کا بوٹا لگا دیا جاتا ہے تو پھر اس بوٹے کو بھولا نہیں چاہا سکتا اس سے خیال کرنا پڑتا ہے منظور ہائی سکول میں دو سو جڑتا پڑتا ہے سمجھے منظور کے ہرسپتال میں ہزاروں لوگ شفائیاب ہوتے ہیں اب گاؤں میں پکی نای سے شوہ آتا ہے ہمیں کچھ نہیں چاہیے بھائی بھی کسی اور کے درکے بیسے سے چو کچھ بن پڑا ہم لوگ اپنی زمینوں کی آمدنی سے کر لیں گے چھوٹا کام ہوگا لیکن نیت تو صاف ہوگی ہاں میں زندہ ہوں نا میں دونوں ہاتھوں سے ساری نیکیاں کمالوں ٹھیک ہے اور میرا بھائی جو کہ مر گیا ہے کوئی اس کا نام لینے والا نہ ہو اور قرآن پڑھ کے تو سب بخشوا دیتے ہیں عملی نیکی کوئی نہیں کرتا کسی کے لیے ہے عارف بھی تو مر گیا ہے بچارہ جوان جہاں دیتا ہے اب تو ان تین عورتوں پر آسلام ذہن کرنے صدا سواسطہ اور اپنا پیشہ خرچ کریں خود منظور نہیں کہتا تھا کہ کلسوم تو اڑیل ٹٹو ہے ہم نے اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کس طرح اپنا پیسہ استعمال کرے گی اس کا حق ہے اسے دلا دیں آپ اللہ نے ہمیں جو پیسہ دیا ہے وہ آپ جن نیک کاموں میں لگانا چاہتے ہیں میں آپ کو منع نہیں کروں گی منظور بھائی کے نام پہ سکول اور اسپتال وزیفہ آپ لگا دیں لیکن رقم اپنی خرچ کریں آہ بولی بولی شاہ وریان بولی شاہ وریان بولی لکھ لٹ بادشاہ بولی حاتم سائی کی بھتیجی اور میں پوچھتا ہوں کون سے مربع بانٹ رہی ہے تو کتنے مربع لائی تھی تو اپنے ساتھ کتنے بارانی کتنے نہری کون سے مربع بانٹ رہی ہے تو خوب اب آپ جانے بھی دے اممہ کو کیوں شرم اندہ کر رہے ہیں آپ اس نے میری زندگی اجید انکر رکھی ہے وہ ناگنے آکھ اس کے کان پھتی رہتی ہیں اور یہ گھر کا بیدی ہر راز اس کو بتاتا ہے اور میں تمہیں بتا دوں صفیہ اپنے شہر کے خلاف کوئی بات کرنا بھی منع ہے میں تھا آپ کے فائدے کیلئے بات کر رہی ہی یہ میرا فائدہ ہے یہ میرا فائدہ ہے منظور کی جائداد میں دے دکتال شوم کو اور اپنی جائداد جو ہے وہ رفاہیام کے کام ہوتے لگا دو یہ میرا فائدہ ہے اور خود میں جا کے چھونٹا پگڑ کے نیر کے پل پہ جاتے کھڑا ہو جاؤ اور جا کے کہوں ہر بات والے سے آتے جاتے کہ ہے کچھ سخی مولا کدام پہ کرمداد کو کچھارانے دے 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 یہ میں کام کروں جو دے 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 اس کا بھی بھلا جو نہ دے 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 اس کا بھی بھلا یہ میرا فائدہ ہے یہ میرا فائدہ ہے اللہ کیسے نہ کرے صفیہ تجھے طرف کی پسند آئی نہیں تھی تو چھوٹے گھر کی عورت تھی تجھے ہمیشہ یہی خیال دا کہ تُو چھوٹے ہی رکھیں مجھے جب میں نے کوئی بڑا کام کرنا چاہا تُو نے راستے میں روڑے اٹکا دیا اور اس گزدن کو بھی ساتھ ملا لیا چھے بھوٹے کو موسیقی 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 موسیقی